مبارک ہوں آج ماہِ رمضان المبارک کا پہلا دن اور پہلا جمعہ المبارک ہے اس مرتبہ اس ماہِ نور کو پانچ جمعات سے زینت بخشی گئی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہوں ہمیں اس مقدس مہمان مہینے کی برکتیں نصیر پرمائیں ہمارے دلوں کو وہ اپنی معرفت کا نور بخش دیں اسلام کی روح نصیر فرما دیں ہمارے تذکیہ اور تصویے کے سامان مخیہ ہو جائیں اور ہماری باطن کی حالت درست کر دی جائے اللہ کی بارگاہ میں بسمیم قلب دعا ہے وہ ہماری ان دعاں کو قبول فرمائیں آج سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت آپ کے اسوائے نور کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشت بزار کرنا چاہوں گا ایک تو تین رمضان المبارک کو ان کا بسال ہے دوسرا اس وقت امت کو اسوائے بطول کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہوایں چل رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے ہجاب کا تمس کر اڑایا جا رہا ہے عورت چار دیواری میں رہنا اپنے لئے قید سمجھ رہی ہے حیاء کی چادر پھار کے سڑکوں پہ چلنا اپنی آزادی سمجھتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی تمام خواتین کے لئے ایک مادل ہیں عملی نمونہ ہیں ان کی شخصیت اور ان کا اسوائے نور ہمارے لئے خواتین اسلام کے لئے خضر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے لیکن حضرت فاطمہ کو تین نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت نورِ کشمِ رحمتُ لِلعالمِ آن امامِ اولینُ آخرین دوسری نسبت بانوِ آن تاجدارِ حَلْ اَتَا مُرْتَزَى مُشْكَلْ قُشَا شِحِ خُدَى اور تیسری نسبت مادرِ آن مرکزِ فُرْقَارِ عِشْكِ مادرِ آن قَافْلَ سَالَارِ عِشْكِ اکمال کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے اور اللہ نے قرآن میں ان کے قصیبیں بیان کیے اور حضرتِ زہرہ کو تین نسبتیں ہیں کہ ایک تو وہ رسولِ خدا کی بیٹی ہیں دوسری نسبت کہ وہ علی المرتضی مشکلات کے پردوں کو چیرنے والے حل عطا کی زوجہ ہیں اور تیسرا حسین ابنِ علی کی ماں ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے اور جو کائنات کے عظیم وہ امام ہیں جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بودعات منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ اس دور میں کہا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتے تھے قرآن اٹھائیے ارشاد فرمایا وَاِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَكُ بِعَئِيَ زَمْبٍ قُتِلَكُ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہی بچیاں اٹھائی جائیں ان کے ظالم باپ کٹہرے ہیں اللہ ان بچوں سے پوچھے گا بے ایزم دن قتل تمہیں قتل کیوں کیا گیا مجرم تو کٹہرے میں کھڑے ہیں مجرموں کو پوچھا جانا چاہیے تم نے کیوں قتل کیا ان کے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم برداشت نہ کر سکے گڑے کے اندر دھکا دے کے اوپر مٹی انڈھیل نہیں ان کی چیخیں تمہارے دل میں گداز و نرمی پیدا نہیں پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں انہیں قتل کیا لیکن وہ کھڑے ہیں بچیوں سے پچھا جائے ہیں بے ایزم دن کو دینا تمہیں قتل کیوں کیا گیا تو حضرات علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونہ جرم ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں تو یہ ہے عرب کا معاشر کہ بیٹیوں کو زندہ در گور کیا جانا ہے اس دور میں آج میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ بولوں آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیار بھائی بات کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اس دور میں بیٹی سے پیار باپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے دھرا ہے تب ہی تو بھوڑا باپ اپنی جھنکی ہوئی کمر پہ گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پی لے گا جواب بھائی بیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر رہا ہے آج بہن کے لیے بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات ہیں جب بیٹی کو گھر سے ماباپ رخصت کرتے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے بیٹی چالدیواری کی رونک ہے بیٹی گھر کی عابروح ہے آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں یہ بڑی بات نہیں لیکن جب بیٹیوں کو زندہ دربور کیا جا رہا تھا اس دور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں تم تو قتل کر کے فقر کرتے ہو تم تو قتل کر کے آسوزہ ہو جاتے ہو لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضور نے یہ محبت دی جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فَعَجْلَ صَحَافِ مَجْلَسِهِ حضور انہیں اپنی مسئلت پر بٹھا اٹھ کے استقبال کہتے ہیں مرحبہ کہہ کے پوکارتے ہیں اللہ اکبر اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستان رقم کی ہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ اللہ اکبر نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا اکتالیس سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کی بلادت با سعادت ہوئی اور پھر تین سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے ہوئے پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں دعفت رشتہ ہدایت دی جانے لگی لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں کھدے ہوئے گڑے بچھتے ہوئے کانٹے اجریاں کیا کچھ نہیں کیا گیا کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہم مسجد میں آئے تو ایسی لگے ہوئے تھے سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا ہمارے لیے کالین بچھے ہوئے ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پترک آئے اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے عذیتیں سہیں حضور علیہ السلام پر اجری ڈال دی جاتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا ننی عمر ہے نو دس سال کی عمر ہے کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اتھر کے اوپر اجری ڈال گئے تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سرینور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے خون رکنے نہیں پاتا معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چٹائی جس چٹائی پر سجزے کیا کرتی تھی خجور کا بنا ہوا وہ مسلح اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک رہے آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں دیا بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا ایک دن انتہائی بے تابع حضور کی خدمت میں حاضر ہو آقا کریم علیہ السلام سے ارز کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مداوہ ہو جائے آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑکتے ہوئے دیکھے قونین کے خزانوں کا مالک چاہتا تو جنت سے خوشن حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر خلوں سے بھر دیتے انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پیرا اور سات دعا دی اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حضور کے ہاتھ پیر نہیں لے جاسے اللہ اکبر تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی کئی دنوں فاقوں سے کاٹ دیتے امام منظری میں الترغیب والترہیب کے اندر نکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مسئل نباوی سے باہر نکلے آگے شیخین کھڑے تھے دو اور صحابی اور آ موجود ہوئے چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سنگ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آگئے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں چند لمحوں کے لیے مجھے میز بانی کا شرف پاکشنا آقا کریم فرمایا ابو ایوب تمہاری مرزی وہ حضور کو گھر لے گے چٹائی میں چھائیز بٹھایا بکری کا بچہ زبا کر کے اہل خانہ ہو دیا جلدی جلدی خانہ تیار کر وہ میرے آقا کو بھوک لگی ماں منظری لکھتے ہیں کہ جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے گھر والوں کو خانہ بنانے کر کہنے کے بعد تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار نقاحت ہیں بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں جلدی سے گئے کہیں سے خجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی حضور کھانہ پکنے میں دے رہے اتنی دیر تک یہ خجور تناوی فرمائے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانہ جب دستر خان پہ لگ گیا آقا کریم علیہ السلام تو سلام کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے گئے پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بھوٹیاں لی اور یہ غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے لنوں سے بھوکی بیٹھی مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مہینہ مہینہ گھر میں چولا نہیں جنتا لیکن اس کے باوجود زبان کے شکوہ نہیں ہے بیٹی جب دھر سے چلتی ہے آج تو بیٹی اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی ایک معاشرے کا یہ روگ کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو تیاری آئی جہیز کی لانت نے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑی ہوئے ماں باپ ان کی نیندیں اچاٹھ ہیں لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آقا کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے ایک مشکیزہ ایک چکی ایک آفتابہ ایک چٹائی خجوروں کی یہ ہے ان کا ساسا یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت علی المتضا کے گھر میں پہنچتی ہیں اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس کے گزر اوقات کی جا رہی ہے مشکیزہ تندے پہ اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑھے گئے چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑھے گئے سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری دات مسلح بچھا کے عبادت کرتی ہیں آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑھے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے میرے بچے زیادہ ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں بار بار بچے پیشاف کر دیتے ہیں کیسے میں سکھائی سکھائی رکھ سکتی ہوں آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ حسنین کی تربیت بھی ہو رہی ہے مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور چکی پیس پیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مسلح پہ بزار دیتی ہے اور ذوق بندگی کیا ہے عرض کرتی ہیں اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جی برکے پنجر سجدہ تو کر لے یہ ہے عبادت یہ ہے ان کے شبو روز اللہ کے حضور سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی ایک دن حضرت ایل المتزا گھر آئے دیکھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑے ایک غزر سے حضور واپس پلٹے تھے بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئے تھے خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ سیدہ فاطمہ تظہرہ حاضر ہوئی لیکن زبان سوال نہ کرسے آقا کریم نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے کہا حضور یوں سلام کے انہیں آگئے تھے واپس چلے گی حضرت علی المتزا نے دیکھا کہا اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں پلٹا لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی نہیں دی کہا میں ہمت نہ کر پائی کہا چلو میں تمہاری ترجمہ نہیں کرتا ہوں حضرت علی المتزا و حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکٹ پہ آ کھڑے آقا کریم نے پوچھا بتایا حضور یہ حالت ہے ہاتھوں کے چھالے ساری ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے وقت نہیں فلسط نہیں اگر ایک لونڈی آپ اپنے بیٹی کو عطا کر دیں تو کام کاج میں معاملت ہو جائے گی اب آقا کریم کے ہاں لونڈیوں کی کسرہ سے کتارے لگی اور بیٹی روازے پہ کر دی حضرت علی المتزا سفارش کر دی خیال تو پڑتا ہے انہوں نے ایک مانگی حضور نے کئی دے دی ہوں گی لیکن تاریخ بڑے حیرت ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے تین کسریں کھا کے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اللہ کی قسم ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا پھر کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تم دونوں کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا میں تمہیں لونڈیاں دے دوں اور صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے بدر کے شہیدوں کے یتین بچے بھوک میں ہیں اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں میں تو یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا اور میرے صفحہ کے چموٹرے پہ بیٹھ جو طالب علم دین سیسنے آئے ہیں میں تو ان کی رضا کا بندرست کروں گا لیکن بیٹا تم میری چوکھٹ پہ آئی ہو خالی نہ جاؤ جب رات کو سونے لگو کربٹ تمہاری بستر پہ لگے تو الحمدللہ کہہ لینا اور تیتیس مصطبہ اللہ اکبر پڑھ لینا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہوگا یہ جو ہم نماز کے بعد تصدیحات پڑھتے ہیں اس کو تصدیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کو اس وقت حضور نے یہ چیزہ نائج کرمائی کہا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے یہ پڑھ لیا کرو لیکن تم غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا مال کے دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی رات ہیں تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دیا آقا کریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیوی معلوم اسباب سے نہ ہو بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو اور یقیناً وہ بھی یہ چاہتی تھی انہوں بھی کبھی زبان پہ حرف شقائط نہیں لائی یہ رضی المتضا کے کہنے بگر حاضر بھی ہوئیں تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قصرت کے ساتھ اور دن کو بھی مسلحہ بچھا بچھا کے رویا کرتے ہیں ایک دن حسنین کریمین نے پوچھا کہ امی آپ قصرت سے کیوں روتی ہیں کیا مسئلہ ہے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ نے عرض کی کہ بیٹو مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رولا رہا ہے یہ امت کی غم خاری کا عالم ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے پیٹ بھوکی ہیں لیکن اگر دروازے پہ سائل آیا تو وہ خالی نہیں گوڑا جا رہا ہے ایک دن ایک دن پورا گزر گیا فاکے سے حسنین کو دیا حضرت علی المرتضی کو دیا خود کھانے لگی تو دروازے پہ دس تک ہو گئی سائل نے کہا میں دو دن سے بھوکا کہا بیٹا جاؤ سائل کو کھانا دیاؤ کہا امی آپ بھی کھالیں آپ بھی تو ایک دن سے بھوکی ہیں کہا میں تو ایک دن سے بھوکی ہیں اور وہ دو دن سے بھوکا ہے لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ وہ کھانا کھائے اپنا پیٹ کٹ کٹ کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہے یتین کو مسکین کو اسیر کو راہِ خدا کے اندر لٹاتے رہے اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ نے اس کے اوپر بارہ پیوند لگے تھے اور اون جو اونٹ کی اون کا وہ بنا ہوا تھا اور بارہ پیوند اس کے اوپر لگے تھے یہ استغنا کا عالم ہے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہے ہیں بیٹی ہونے کی ایسیت سے دیکھو تو جو عزاز ان کو حاصل ہے کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے اللہ اکبر اور اگر بیوی ہونے کی ایسیت سے دیکھو تو شہزادی ایک قونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضی کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہ ہی آنی ہے آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادش ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میکے گھر کیا نہیں تھا لہٰذا میں خامد کی خدمت اور شہر کی اطاعت کیوں بجانا ہوں لیکن حضور سے بڑا جرکس کا ہو سکتا ہے شہزادی ایک قونین ہیں جب یہاں حضرت علی المتضی کے گھر گئی ہیں حضرت علی المتضی کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہویا اور آقا کریم نے چار اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سنیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہو اللہ اکبر ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی ایک مفقر نے کہا تھا مجھے اچھی ماں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں تو ماں کے لیے عصوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا روش عصوہ ہے اکبال کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرہ عصوہ ایک کامل بطول ماں کے لیے اگر کوئی کامل عصوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا عصوہ موجود ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پروشت کربلا کے تبتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کڑے رہے قضا تیرے برہنا لیے خوف زدہ کرتی رہی لیکن حسین کے پائے استقلال میں لگزش نہیں آئے بہتر لاشے کٹ کٹ کے گرے اور کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے لیکن زبان سے خوف تک بھی نہیں ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا یہ استقامت یہ جو رکھت یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ تو زہرہ نے کی ہے یہ اس کے اثرات تھے انہوں نے بھوک کاٹ لی پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے تک کی پیس پیس کے لیکن حرف شقائد رہو پر نہیں آیا تھا جس محول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں بہتر افراد چھتیس ہزار افراد کے سامنے تنہ تنہا کڑے ہیں اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لغزش اور لغزش نہیں آ رہی ہے یہ ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بولایا جب ان کی تربیت کے باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دیں اور دودھ پلایا اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی علاج رکھی نیزے کی لوک پہ کڑھ کے قرآن سنایا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو سیدہ فاطمہ توزہرہ کا وجود ماں کے لیے ایک روشن اسوہ ہے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں پندے زی درویش پذیری اگر پندے زی درویش پذیری ہزار امت بمیرتونہ میری بطولِ باش وپنہ شعزی اس کے در آغوش شب دیرِ بگیری کہا ایک درویش کی بات سن لیں ہزار امت مر جائے لیکن امتِ مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آسکتی اور وہ نصیحت ورطماند کیا ہے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری وہ آغوش میں بھی ہو چھے ہیں جیسے بچے جنگ دیں گے تو بطول بن جا بطول کی جانشین بن جا اور اپنے پردے کی حفاظت کا پردے کی حفاظت کے بعد میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جو کردار ہے کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بعد میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پاس چھتے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آکے بتایا تو آقا کریم نے کہا یہ تو میری بیٹی کی بات لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی حضرت اسمہ بن پر امیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کر چار پائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے میں سب سے زیادہ اس پریشانی میں ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کی ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئی تو حضرت اسمہ بن پر امیس کہتی ہیں کہ حبشے کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ خجور کے بلنڈے باندھ کر چار پائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے بقائدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چار پائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمع باندھیا پھر اس طرح باندھا اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کو اوپر کپڑا ڈال دیا تو سیدہ فاطمہ تظہرہ کا استراب ختم ہوا کہاں مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پر دیکھا کیا ہوگا اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے یہ جو مجودہ ڈولی ہے جنازے کی یہ آئیڈیا ذات جسمہ بنتے امیز کا ہے اور اس کو پاس عورت فاطمہ تظہرہ نے کیا اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو ہے وہ عورت کے آزا بھی نہیں چھلکتے سامنے نہیں آتے اور جسم بھی نظر نہیں آتا تو سیدہ فاطمہ تظہرہ کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو ایک راستہ دے دیا اور یہ ہے ان کے پردے کی قیفیت آج کی عورت پردے کو گوچھ سمجھتی ہے پردے کو اپنے لئے عذاب سمجھتی ہے اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لئے قید خانہ سمجھتی ہے یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تفسرہ ہوتا رہا اور ہجاب کا تمسکر اڑایا جاتا رہا آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاقید کی اے نبی کی بیٹیوں اپنے اوپر اڑنیاں خوب اڑ لو اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو کوشیدہ رکھو جو حکم دیا گیا آج ان احکام کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا نہ کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے بلکہ عورت کی آواز کو فردہ رکھا گیا حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا آئے عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے دو طرح کی خوشبو ہیں ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے خوشبو ظاہر ہے اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے رنگ نظر آتا ہے جس کا مہدی وغیرہ عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہت نہیں آتی بلکہ رنگ آتی اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہت ہے اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہکار آ رہی تھی نپٹیں آ رہی تھی خوشبو اور روائی تو آپ جب قریب آئی تو صورت ابو حیر رضی اللہ تعالی آنہوں نے فرمای یا عمت الجبار اے جبار رب کی باندی تو انہیں خوشبو لگائی ہے اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے کہا تو مسجد سے آئی ہے اس نے کہا ہاں میں مسجد سے آئی ہے کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے جب تک ایسا غسل نہ کر دے یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سوں گے اور اس کی طرح معنوس ہوں فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے تو آج عورت بندھن کے حیاتی چادر پھاڑ کے خڑکوں پہ آگئی آج ماں کو دکیہ نوسی کا تانہ دے کر کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ مادل گرل بن گئی آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی آج وہ سڑکوں پہ آن بیٹھی اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا میری ماں میری بہن میری بیٹی یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں تیرے یا بھروں کا محافظ ہے تیرے بھر کے ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا تیور ہے تیرے گھر کی اوچی اوچی دیواریں تیرے حیاء کا پہرہ ہے تُو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا تُو گھر سنبھال لے گی امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی لیکن جب تُو گھر سے دکھ لے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا آئیے آج سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عصوے نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو معدل بنائیں عصوے بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ تظہرہ کے نقوش پاک اپنے لیے خیررہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی بابا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عصوے نور ہمارے لیے خیزرہ اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی